ایک مرشد کی خاص نشانی یہ ہوگی کہ اس کے پاس بیٹھ کر آپ کو عشق رسول اور عدب رسول عطا ہو جائے گا کوئی وہ شخص جو گستاخی رسول سکھائے حضور کا عدب نہ سکھائے حضور سے پیار نہ سکھائے حضور سے نسبت اور تعلق نہ سکھائے وہ مرشد بننے کے قابل نہیں ہے آپ اس کے پاس بیٹھیں آپ کو اللہ کی یاد آئے آپ اس کے پاس بیٹھیں اللہ اس کے رسول کی محبت میں آپ کے آنسو گرے آپ اس کے پاس بیٹھیں آپ کے دل میں شدت سے ایک طوفان برپا ہو جائے کہ میں نے حضور کے پاس جا کے حاضری دینی ہے اس کے پاس جا کر آپ اس دنیا سے بیزار ہوں اس کے پاس بیٹھ کر آپ کا دل چاہے کہ میں آپ آخرت کو ترجیح دیں اس کے پاس بیٹھ اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو اس کی باتیں اتنی آپ کے دل کو لگیں وہ شریعت کے پردے میں رہتے ہوئے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کے روحانی درجات آپ کے وجود میں وہ انقلاب برپا کر دے گا کہ آپ وہ پردے اٹھنا شروع ہو جائیں گے آپ کے وجود سے آپ کے نگاہوں سے جو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے وجود میں ایک ٹپ دیل ہی آنے لگی ہے اقبال نے اس مرد درویش کی نشانی جو بتائی تھی تو نے پوچھی ہے مجھ سے امامت کی حقیقت مجھ سے خدا تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے وہی ہے تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخِ دوست زندگی اور بھی تیرے لئے دشوار کرے آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کا دل اس دنیا سے اٹھ جائے گا آپ اس دنیا میں ڈیوٹی کریں گے لیکن اس میں دل نہیں لگائیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جاگیریں اور جایدادیں نہ بناو ورنہ تم اس دنیا کے ہو کے راجاؤں گے جو اللہ کا بندہ اور فقیر اور درویش ہوگا وہ دینے والا ہوگا وہ تقسیم کرنے والا ہوگا وہ مانگنے والا نہیں ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ اتنا خوبصورت وجود ہوگا کہ آپ اس کے ہاس پاس پر اسرار طاقتوں کو دیکھتے ہوگے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کے پاس ہے کیا معاملہ ہیل بھی لکی مہم برکت ہوگی خیر ہوگی آفیت ہوگی بے شک پھٹے پرانے کپڑے بیٹھا دھوتی پہن کے زمین پہ بیٹھا ہوگا لیکن اس کے پاس بیٹھ کر آپ کو سکون آئے گا آپ پریشانی میں اس کے پاس جائیں گے وہ سکونوں کے اٹھیں گے وہ ایک آپ کے پیٹھ پہ اپنا ہاتھ پھیرے گا اور کہے گا بیٹا جا اللہ کرم کرے گا آپ کو یقین آ جائے گا کہ اللہ کرم کرے گا وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے گا آپ کے وجود کے رانکٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ اس کی نگاہوں کی تاب نہیں لاسکیں گے آپ کو یقین آنکھیں گے آپ کو یقین آنکھیں گے بیٹا آج بھی ہیں پڑھو نہ ممتاز مفتی کو پڑھو نہ قدرت اللہ شاہ آپ کو پڑھو نہ شواق صاحب کو وہ جن بابوں کا ذکر کرتے ہیں وہ آج کی دنیا میں بھی بستے ہیں ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے کہیں وہ ریلوے سٹیشن پہ بیٹھے ہوں گے کہیں وہ موچی بنے ہوئے ہوں گے کہیں وہ سی ایس پی آفسر ہوں گے کہیں پہ وہ فوجی جرنیل ہوں گے ظاہری پردے کو نہ دیکھنا یہ ساری ڈیوٹیاں ہیں آج کی دور میں ذاتی طور پر ہم جتنے بھی اس قسم کے فقراء کو جانتے ہیں ان میں کوئی بھی خانکاؤں میں نہیں بیٹھا ہوا ہے مجھے دور آئے تھا جس کا اقبال نے خوشخبری دی تھی کہ نکل کر خانکاؤں سے ادا کر رسم شبیری یہ اللہ کے بندے آج بھی دنیا میں موجود ہیں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں تلاش کرو جب انسان کی طلب ہوتی ہے تو دھونے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے اور یہ اللہ کے بندے تو بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کریں میرے بیٹا جب انسان اپنے رب سے طلب کرتا ہے ہدایت عدب رسول اور عشق رسول اللہ سے طلب کروگے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو آپ کے پاس بھیج دے گا اور آپ کا رزق اس کے پاس ہوگا دعا کرو ایسے بندے ہیں اور تمہارا دل گوائی دے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا رزق مشتق پہنچا رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی